موسیقی کہ وہ ادارے جو خسارے میں چل رہے ہیں دو سو آٹھ سٹیٹ اونڈ انٹرپائزز ان کا حل نکالنا ہوگا پاور سیکٹر کا حل نکالنا ہوگا بہت سارے پاکستان کے فسکل ڈیفیسٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ مونٹری بہت ساری پولیسیز ہیں جو امپروف کرنی ہوگی لیکن کیسا ہوگا معاشی مستقبل پاکستان کا اپنے پینل چے پوچھ لیتے ہیں I'll start with بیرسٹر آمیر حسن صاحب بیرسٹر صاحب پیپلز پارٹی یقیناً بڑا قلیدی کردار ادا کر رہی ہے اس مخلوط حکومت کو بنانے کے لیے اس کوولیشن گورنمنٹ کو بنانے کے لیے لیکن جس طرح انہوں نے وزارتیں نہیں لی ہیں واضح ہو جاتا ہے کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے آنے والا وقت مشکل ہوگا جو بھی حکومت کرے گا دو سال تقریباً پاکستان کی معیشت کو پیرو پہ کھڑا ہونے میں لگیں گے اس کے بعد بہتری آئے گی آپ سمجھتے ہیں سر پاکستان کا مستقبل دو سال میں صحیح ہو جائے گا بیرسٹر آمیر حسن صاحب اور یہ آئی ایم ایف کا نیا کرزہ کرزو کا نیا ریکارڈ بیرسٹر صاحب اس میں طلعہ صاحب مدت سے زیادہ رویہ میٹل کریں گے اگر تو تمام سیاسی جماعتیں محض اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے یا اپنی مقبولیت اور نام محض مقبولیت کا بیانیاں بنانے کے لیے کریں گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا سیاستدان کا یہ کام نہیں ہوتا رانوما میں فرق ہوتا ہے ایک سلیبیلٹی والی بات اس کے اندر نہیں ہوتی کہ میرا فین کلاب ہے اور مجھے گیلری کو خوش رکھنا آیا اور فین کلاب کو اپنے ساتھ چلانا ہے لیڈر تو ہوتا وہ ہے جو اپنے سیاسی کارڈر کی اور اپنی قوم کی تربیت کرتا ہے مشکل فیصلوں کے لیے اسے تیار کرتا ہے اسے سمجھاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک بیانیاں بنا کے اور وہ جھوٹا ہو سچا ہو اسے سچ ثابت کرنے کے لیے ریاست اور ریاست کے مفادات کا دعاو پر لگا دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مشکل حالات ہیں یہ سارے جانتے ہیں کوئی ایک پولٹیکل پارٹی نے کہتی کہ حالات مشکل نہیں ہیں تو ہم نے تو یہ پانچ سال پہلے چھ سال پہلے بھی ان مشکل حالات کے زیر اثر یہ بات کی تھی کہ سب کوئی کٹا ہونا چاہیے آپ بار بار یہ فرما رہے ہیں یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ مخلوق حکومت بتائیے حل کیا ہے اگر یہ مخلوق حکومت نہ بنائی جائے ہم تو آج بھی کہتے ہیں قومی حکومت جس میں سبائیں اور جس فیلڈ میں بہتر ہے وہ آ کے ملک کی خدمت کرے اس وقت اپنی ذاتوں کو پیچھے رکھ دیا جائے اگر صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان کو نہ دیکھیں اگر کوئی صدر پاکستان ایسا ہے جو فادر فگر ہو سکتا ہے تو اسے بنائیں اگر کوئی وزیر اعظم ہے جس کے پاس مسائل کا حل ہے اس کے پاس ٹیم ہے تو اسے بنائیں آئیے ملکہ یہ بات کر لیتے ہیں ڈائلوگ کرتے ہیں پیپلز پارٹی نے اس لیے وزارتیں نہیں مانگ رہے اس لیے نہیں ہم مانگ رہے کہ یہ مشہور ہونے کا یا غیر مقبول ہونے کا معاملہ ہے یہ ہم اس لیے نہیں لے رہے کہ اگر کوئی پولٹیکل پارٹی آ رہی ہے تو ذمہ داری لے اگر ہم آئیں گے تو پھر وہ کہیں گے یعنی جو لوگ سمجھ رہے ہیں بیرس حساب کہ آپ اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ پی ایم ایلین کی حکومت فیل ہونے والی ہے اور اسی لیے ہم بچ جائیں گے فیلئر کے ٹھپے سے نہیں طلاب ہے یہ تو بڑی ہی گھٹیا سوچ ہوگی کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی یہ سوچنا کہ ملک ناکام ہو جائے اور میں اگر ملک ناکامیہ ہو تو مقبولیت بہار میں جائے گی اس مقبولیت کا کیا کر رہا ہے جیسے لے کے لوگ بیٹھے ہوں میں اور جیسے بنانے کے لیے پریاست ویسے میں نے بہت سے کہا ملک ناکام نہیں کہا میں نے کہا حکومت ناکام نہیں حکومت کا ناکام ہونا ہم رسک نہیں لے سکتے ہیں ناکام ہونے کا تو بہار بار میں کہہ رہا ہوں پھر ہم ناکام ریاست کی طرف جائیں گے یہ سب جانتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی اتنی مقبولیت کے لیے یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی پولٹیکل پارٹی آگے بڑے اگر اس کے پاس ہے ہمیں یاد دے دی جاتی ہم اسے ٹھیک کرتے اگر نہیں تو پھر یہ بار بار ہم پہ گلا آتا تھا تاکہ پی ڈی ایم کی حکومت جی مشنرکہ دی ہم بڑے مجبور تھے ہم فیصلے نہیں کر سکے تو ہم نے کہا لیں جی ساری اگزیکٹیو پاس آب رکھیں اور آپ اپنی حکومت بنائیں ڈیلیور کریں ہم آپ کو پولیسیز کے اوپر اختلاف کریں گے پولیسیز کے اوپر اتفاق کریں گے اور ہم نے پہلی دفعہ بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر بغیر وزارتوں کے کسی کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے پہلی بات یہ بات تو سچی ہے تاریخ کام قائم کیا آپ نے اس وقت ریاست کو دیکھیں اپنی مقبولیت نہ دیکھیں فین کلب نہ بنائیں اتنی مولت تو نہ ریاست کے پاس ہے اور نہ سیاسی لیڈروں کی عمریں اتنی ہیں کہ ان کے پاس اتنی مولت ہے کہ یہ محض مقبولیت کے لیے ملکہ بیڑا گرک ہے کشور زہرہ صاحبہ اب سے کچھ گھنٹوں قبل رویٹرز کا یہ آرٹیکل ہے کیا آئی ایم ایف سیو پاکستان کیا آئی ایم ایف پاکستان کو بچا سکتا ہے آپ کیا اس پر کیا نظریہ ہے میڈم دیکھیں گر آپ اجازت نہیں تو میں بالکل کھل کے کہیں گے پاکستان کو ہم ہی بچا سکتے ہیں ہم سے مراد ہم پاکستانی ہم پارلیمنٹیرین سی اتر سالوں میں تو بچایا نہیں میڈم آپ کیسے بچائیں گے ہم میڈم سنیے میری گزارش سنیے میں آپ کی اجازت سے پی ٹی آئی کی قیادت سے گزارش کروں گی کہ آپ خدا کے لیے اس رٹ کو ختم کیجئے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا دیکھیں نگوسیشن ہر چیز کا ہر مسئلے کا حال ہے ہم ہر دور سے گزرے ہیں آپ بتائیے ہم نے کم عذاب سہے لیکن ایم کیوم نے ہمیشہ نگوسیشن کو اہمیت دی اس وقت جو بہت بڑا ڈیڈ لوک آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا میں اس سے بات نہیں کروں گا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور میں آپ کو بتا دوں کتنے ہی سٹرونگ بیانیے لے آئے جائیں وہ نہیں حلوں گے جب تک کہ تمام لوگ ایک ٹیبل کے اوپر نہیں بیٹھیں گے میں ایم کیوم کی جانب سے آپ سے خود درخواست کرتی ہوں کہ سب کوئی یہ ساری چیزیں اپری جگہ کے پٹرول مہنگا ہو جائے گا زندگی معلوم ہے مجھے ہمیں آئی ایم ایف کس طرح سے جکرزی چلی جا رہی ہے اور ہم اس فیصلے تک صرف اس لیے نہیں پہنچ پر ہے کہ ہم ایک بیانیوں کی بندربارٹ میں ہم لگے ہوئے ہیں ہمیں جس کی جو کمزوری ہے وہ سمجھنی چاہیے جو گفتگو نہیں کر سکتا اس کو گفتگو کے لیے بیٹھنا چاہیے جس نے غیر ضروری شرائط لگائی ہے وہ شرائط ختم اس وقت پاکستان کے سالمیت کا سوال پیدا ہو گیا ہے ایک دفعہ ہوا تھا تو اکھتر کا دیکھیں آپ کیا ہوا بہت بڑا سبق ہمارے سامنے موجود ہیں اب ہر شخص کو ہر پارلیمنٹریرینز کو ہر لیڈر کو سر جھکا کہ یہ فیصلہ قبول کرنا چاہیے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور مسائل کو حل کریں عوام کا قصور اتنا نہیں ہے اس کو اس حضاب سے نکالنا پڑے گا ہم لوگوں کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ماشاءاللہ یقین اللہ اگر ہر سیاستدان اپنی ذمہ داری سمجھیں میڈم تو میری نظر میں پاکستان کے مسائل بہت پہلے حل ہو چکے ہوتے احمد عویس صاحب اچھی خبر آئی پرویش الہی صاحب کو بھی زمانہ تاج مل گئی آپ کے لئے آج کل بہت اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں لیکن آپ کسی سے بات کرنے کو تیاری نہیں ہے یہ میں نہ مانوں یہ انا یہ زد پاکستان کے لئے مشکلات کا باعث نہیں بنیں گی احمد صاحب پہلے دن سے یہ تھا کہ میں بات نہیں کروں نہیں یہ بات نہیں ہے اتحادی رہے ہیں تو آپ وہ تو کہتے ہیں کہ فرینڈ فرینڈ ایڈ نیڈ اس فرینڈ انڈیڈ وہ بات چھوٹی یہ پرانی کی بات ہے اس کی بیس میں ہم نے ہی جاتا دیکھئے بات سنیے میں دیکھتے دعوت دی رہی ہوں کیا بیٹھئے میں آپ کی بات کر رہا ہوں میں دعوت کریں بیٹھئے پاچیز کیجئے یہ بات کرنے بھیجئے گا آپ اکیشور صاحب اکیشور صاحب اکیشور صاحب احمد صاحب احمد صاحب کمپلیٹ کر لیں میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت کے حالات کو سامنے دکھئے اب جو سیچویشن امرج ہوئی ہے ہم نے کہیں نہیں یہ کہا ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں انٹسٹیٹ نہیں ہیں کہ ہم حکومت ضرور بنائیں بن سکتی ہے تو بنا لیں لیکن ہم کسی کے ساتھ حکومت سازی کے کام میں شریخ ہونے کو تیار نہیں ہے یہ ہم نے کہا ہے واضح طور پر یہ کبھی نہیں کہا اب ہمارے کسی بیانیے میں کسی جگہ کے اوپر کسی لیڈیشپ کے کسی لیول سے اوپر یہ بات نہیں ہوئی کہ ہم آپ سے بات چیئے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یا کلیکٹیبلی یا انڈویجولی بات کرنے کو تیار نہیں ہے یہ بات جلت ہے اور ہم کوئی کسی بھی ایشو کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے کوسچن یہ ہے اس وقت لیکھنے کی بات آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بات کرنے کو تیار ہے کچھ کوئی بات ہوگی ہے ہم حکومت سازی کے لیے نہیں بات کریں گے بیسے ملک کی خاطر بات کریں گے ملک کی خاطر بڑی بات کیا جی کشور صاحبہ میں لیڈر کی بات کر رہی ہوں میں خود بہت احترام کرتی ہوں عزت کرتی ہوں میں چاہتی ہوں سارے لیڈرز بیٹھیں وہ لیڈر جو انکار کر رہے ہیں میڈم جیل میں ہے نا ابھی ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں وہ تو اسیری میں ہیں ساتھ میڈم جیل سے ہی جواب آیا ہے یہ جیل سے ہی جواب آیا ہے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا نہیں نہیں ایسے بات آت کا نہیں آیا وہ اس حکومت حکومت سازی سے اختلاف کیا انہوں نے میڈم وہ بات کرنے سے اختلاف نہیں کر رہے ملک و قوم کی خاطر بات کریں گے اچھا یہ چیز مجھے بتا دیجئے احمد عویس صاحب یوروپینئر اکنومک آؤٹلوک آف پاکستان مہنگائی کا بڑا طوفان کہہ رہے ہیں آنے کو تیار ہے جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں بات سنیے نہ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کے ایک آنمی کو بچا سکتی ہے نہ پاکستان کے کوئی فورن ایڈ اس کو بچا سکتی ہے یہ میڈم نے بات اچھی کی کہ یہ ہم پاکستان کی قوم جو ہے لیکن قوم کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی is the only answer اور پولٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے جو حالات اس وقت ہیں سیلف لیسلی ڈیس پیشنیٹ ہو کے اگر کومیٹمنٹ کے ساتھ کوئی کام کرنے کو تیار ہے اس کو لکوریٹیو بزنس نہ سمجھے یہاں سے کمائی کر کے نکل جانا ہے تو پھر معاملات سلجتے ہیں اگر اسی طرح سے جو ماضی میں ہوتا آیا کہ پیسے لیے اور لے کے یہاں سے پیسے باہر بھاگ گئے تو پھر معاملات نہیں سلجیں گے اور خراب ہو جائیں گے یہاں پہ تو کومیٹمنٹ کے ساتھ کہ یہاں ہی جینا ہے یہاں ہی مرنا ہے اور یہ حالات کو سیدھا کرنے کے لیے اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے پاکستان کو بچانا ہے اور اس کو ہم نے آفر کرنا ہے کمیٹمنٹ کی ضرورت ہے جس نئے مائنسیٹ کی ضرورت ہے انشاءاللہ باریسٹر صاحب ملک میں احتجاج کی لہر آنے والی ہے بین پی منگل پی ٹی آئی جی ڈی اے جی ایو آئی فے جماعت اسلامی نیشنل پارٹی تحریک اللہ بیک اے این پی آپ کی پارٹی بھی بلوچستان میں نصیر آباد کی ایک سیٹ پر احتجاج کر رہی ہے یہ جو احتجاج کی لہر ہے آپ کی نظر میں سر یہ کنٹرول ہونی چاہیے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ کتنا یہ صحیح ہے نہیں ہے آپ بتائیے سر دیکھئے جب الیکشنز ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگر جسے ریزلٹ قبول نہیں ہوتے اس کی کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک اس میں دانگلی بھی ایشو ہو سکتے ہیں اور کئی دفعہ آپ کا ایگو بھی ایشو ہوتا ہے کہ میں آرہ نہیں ہوں مجھے ہروایا گیا ہے تو اس کے لیے پھر ایک ہی بہانہ ہوتا ہے یا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اب میں احتجاج کروں گا یہ ہر الیکشنز کے بعد ہوتا ہے یہ ایک موسمی بخار ہے جو ہوتا ہے اور پیناڈال سے ٹھیک ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد یہ آپ کو احتجاج نظر نہیں آتے ہیں بڑا سر یہ پیناڈال کس کے پاس ہوتی ہے کون کھلاتا ہے کتنی کھانی ہوتی ہے دن میں کس کس وقت کھا سکتے ہیں سر میں بتاتا ہوں یہ پیناڈال اگر کوئی دوزار تیرہ میں نکلے پیناڈال کھنچر کا نعرہ لے کے اور ایمپائر سے کہے کہ ایمپائر اپنی انگلی کھڑے کرے اور گھرنے دے تو پھر آپ کو پتا ہے ایمپائر کون ہے وہی ڈاکٹر ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے یہ پیناڈال آپ کہہ رہے ہیں سر ظاہر ہے ادھر کا اشارہ ہوگا تو سیونٹی سیون میں ادھر کا اشارہ تھا تو احتجاج کامیاب کروا لیا گیا اور مذاکرات ہونے کے باوجود ملک میں مارشللہ نافس کر لیا گیا اور اگر ادھر کا اشارہ نہ ہو تو حکومتیں مدت پوری کر جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اپسیہ سردانوں کو اب ان اشاروں پر تگنی کا ناشنا بھی نہیں چاہیے اپسیہ سردانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاغ کا راستہ کھولنا چاہیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہم تین فٹ کی ایک گیپ پہ سیٹس ہوتی ہیں اب صدر اور وزیراعظم کو وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پہ لانا پڑے گا میرے خیال سے یہ رویہ جسے بہت اروج دیا ہے پی ٹی آئی نے اب خدا کے لیے اس رسم کو توڑیں اور ملک کے اندر ایک دوسرے کو دشمن نہ بنائیں سیاسی مخالف ہو سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی گفت بھی لیشویر صاحبہ آپ کا اپنینن احتجاج کی اس لیئر کے اوپر ہمیشہ ہوتا ہے اس دفعہ بھی ہوگا اور یہی پینرڈال آئی کی اسٹیبلیشمنٹ کی سب ختم ہو جائے گا دیکھیں میں احتجاج کو تو میں نہیں مناسس مجھ سی پہلے ہی اس وقت الجھنے ہیں بجائے اس کو ڈالنے کے لیے میں نے جیسے آپ نے کہا کہ میں اس وقت پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے کہ کتنے لوگ خاموش لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے لوگوں نے آپ کے حق میں بات کر دی یعنی پوری آداز و شمار سے میں نہیں بتاؤں گی لیکن جو ایک ریزلٹ سامنے نظر آئے آپ ان کا بھی خیال کیجئے جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں ان کا بھی خیال کیجئے دیکھیں کم از کم ہم بحیثیت مہاجر بحیثیت پاکستانی میں کہتی ہوں کہ پاکستان کی سالمیت کو پی آئی والوں کو اپنے لیڈر کو تیار کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر لیں ایسا نہیں وہ لیڈر کو ہی کرنا ہوگا اگر وہ اس وقت لوگوں کو اٹھا کے نہ اسیمبلی سے لے جاتے تو وہ اسیمبلیاں چلتی رہتی ہیں آپ یہ دیکھیں سارے لوگ چلے رہے تھے علی محمد بیٹھے رہے کڑے رہے تھے اور وہ بولے تھے انہوں نے بات کی تھی لوگوں نے سنی بات لیکن ڈیٹ لاغ بتائیے کس نے لگایا کیوں لگایا آخر میں احمد صاحب ایک تو آپ کی نظر میں یہ احتجاج شاید ضروری نہیں ہیں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے لیکن سر آج یہ خبر بھی آئی کہ پشاور سے تیمور سلیم جفر جھگڑا کو ہرانے والے جو امیدوار تھے نون کے پی کے سیونٹی نائن جلال خان وہ پاکستانی نہیں ہیں غیر ملکی ہیں تو کیوں کر رہے ہیں آپ احتجاج احمد صاحب دیکھیں جائے بات جہاں تک احتجاج کی ہے آپ یہ بات تو کھلے تو پتہ لگے گی میں خود اس وقت ڈیل کر رہا ہوں کچھ کیسیز کو ڈاکٹر یاسمین راشد کا آدھی رات تک جو ریزلٹ آیا یعنی ٹوٹر 376 پولنگ سریشن تھے 334 کے ریزلٹ میں 99,000 ووٹ اس کے تھے اور 78,000 ووٹ نواز شریف کے تھے یہ ٹی وی کے اناؤنسمنٹ ہے اور وہ جیت رہی تھے یہاں بند کر دیا روک دیا پھر چار پانچ گھنٹے رکا رہا پھر صبح جب ایک دم اناؤنسمنٹ ہوئی تو 179 ووٹ ایک لاکھ سی ہزار ووٹ جو تھے وہ نواز شریف کے اور ایک سو تو صاحب نو فروری کو آپ کے خلاف ووٹ پڑ گئے تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں تجاج کیوں کر رہے ہیں میرے پریشان کہاں ہو گئے میری بات سنیئے میں بتا رہا ہوں وہ 10% جو باقی بجے تھے ان 10% میں ایک لاکھ چار ہزار ووٹ پڑا نواز شریف کو اور نو ہزار ووٹ پڑا اس کو یہ کسی حساب سے بھی نہیں آتے وہ بات نہیں کر رہا کہ زیادہ ووٹ پڑ گئے میں دھاندلی کے انتہا پتا رہا ہوں آپ کو میری نظر میں سر we should get used to it I'm out of time احمد صاحب احمد صاحب I'm out of time thank you so very much جلدی سے جلدی سے سر ایک سینٹر سن لیجئے جی سر وہ یہ ہے کہ ایسے ہی تو نہیں مولانا فضل رحمان نے جو کہایا کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب ہم نے ٹھیک کی ہے کچھ نہیں ہوا تو پھر جو علامیہ جو ہے اس کا نائن منائیت اپنے کا اس کو تفن کر دینا چاہیے ٹھیک سر بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ احمد عویز ایڈوکیٹ صاحب پہلشل آمیر حسن صاحب and کشور زہرا صاحب thank you so very much for your precious time پروگرام میں ایک break break کے بعد فیاضل حسن چوہان ہمارے ساتھ رہیے